سیدہ کی شان کیا ہے؟ سیدہ مباہلہ میں ماں بھی ہیں سیدہ مباہلہ میں بیوی بھی ہیں سیدہ مباہلہ میں بیٹی کی حیثیت سے بھی جا رہی ہیں آئے مبرکہ تطہیر کو دیکھیں آئے مبرکہ تطہیر میں چادر کے نیچے جناب سیدہ کی حیثیت ایک ماں کی بھی ہے سیدہ کی حیثیت ایک بیٹی کی بھی ہے سیدہ کی حیثیت ایک بیوی کی بھی ہے سلامت پرے محمد و حالی محمد آدم نے اپنے نبی کو اس وقت بیٹی عطا کی جب عورتوں کا وجود انتہائی منحوس سمجھا جاتا تھا جب عورتوں کو ننگ انسانیت سمجھا جاتا تھا جب عورتوں کو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ ترمہ دیا جاتا تھا خدا کے رسول نے جب خدا نے بیٹی نائد کی تو رسول نے خرمایا عورت کے وجود کو منحوس نہ سمجھو عورت کے وجود کو منحوس نہ سمجھو عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کے لئے رحمت ہے عورت اگر بیوی ہے تو وہ اپنے خامد کے نصف ایمان کی موافظ ہے عورت اگر ماں ہے تو اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے کیا کہنا جناب سیدہ طہرہ صلاح پڑا الہم کی شان کا کہ بیٹی ہے اگر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے تو سیدہ عالمین اس باپ کے لیے رحمت ہے جسے رحمت العالمین پڑا کر بھیجا گیا اگر بیوی جو ہے وہ خامد کے ایمان کی موافظ ہے تو سیدہ دو عالم اس خامد کے ایمان کی موافظ ہیں جسے جگہ خندق میں پیغمبر نے کل نے ایمان فرمایا اس وقت کہ جب عمرت نے اپنے گت جیسا پہلوان جب مقاملہ میں آیا اب مسلمان مبارکتہ تلبی کی اور جب سب کے سر جگے ہوئے تھے امیر المومین علی اپنی عمی طالب علیہ السلام جب کھڑے ہوئے اور جب کھڑے ہوئے پیغمبر نے تین دفعہ بٹھا دیا شاید کوئی اور فوربہ مقاملہ کے لیے نکلے جب کوئی نہ نکلا تو پیغمبر اکرم امیر المومین کو اپنے خیمہ میں لے گئے اپنا لباس رحمت اتار کر علی کو پیدایا اپنی ذرہ علی کو پیدای اس کے علاوہ اپنا امامہ اتار کر علی کے ساتھ پہ رکھا اور جب امیر المومین علیہ السلام عمر اپنے اپنے خود کے مقاملے کے لیے نکلے تو پیغمبر اپنے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون جا رہا ہے کسی نے کہا یہ امیر المومینین جا رہے ہیں کسی نے کہا یہ والدِ عصن حسین جا رہے ہیں کسی نے کہا یہ فاتح بدر جا رہے ہیں کسی نے کہا مولودِ کعبہ جا رہے ہیں کسی نے کہا افسادِ جبریل جا رہے ہیں کسی نے کہا تامادِ رسول جا رہے ہیں پیغمبر نے فرمایا تو انہیں اہزی کو نہیں پہچانا براظر ایمان اپن دخوئے لد کفرِ کلے آج کلے ایمان قلعے کفر کے مقابلے میں جو رہا ہے اور جب عمر اپنے اپنے گھر جیسا جیسے قلعے کفر کا سر کار کر رسول اللہ کی خدمت پر لائے رسول اللہ ستر قدم آگے پیشوائی کیلئے بڑھے اور علی کو سینوں سے لگا کر فرمایا کہ ضربہ تو علی تھی یوم الخندہ کی افضلوں میں جوادات سکلائن علی کی وہ ایک ضرب جو آج عمر اپنے 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 گھر کے سر پر پڑھی میرے امت کی دونوں میری امت کے جنوئنس کی عبادتوں سے افضل ہے جب پڑھے تھے عمر اپنے عبد ود کی طرف تو کلعے ایمان بن کر پڑے تھے اور جب کلعے کفر کا سر کارٹا تو ایک گرد دو جہانوں کی عبادت سے افضل ہو چکی تھی تو علی ابنے ابھی تو جناب سیدہ اس علی کے ایمان کی معافض ہیں جو کلعے ایمان ہے اور اگر ماں کی احسیت سے بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں میں ہے تو جناب سیدہ ان بیٹوں کے لیے جنت ہیں جو جنت کے سردار ہیں جنہیں جناب رسول خدا نے الحسن والہ حسین فرما کر سیدہ شباب آل جنت قرار دیا صلوات پڑے محمد والے اور جناب رسول خدا سن اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا صحابہ اکرام راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ انساری جیسے جناب عبداللہ اپنے عباس جیسے صحابی رسول کہ جس وقت آئے مبارکہ تطہیر نازل ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرام سن اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر نماز کے باق طرح فاطمہ پہ حاضری دیتے تھے اور آئے مبارکہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اسلام علیہ کا یا اہلہ بیت نبوہ انما یورید اللہ لے جو خبا ان کو مورد سا اہلہ بیت ہوئی تو اہلہ رکھتے تیرہ آپ گور فرمائیں گور فرمائیں اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑے لکھے ایمان بیٹھے ہیں سائے بارن مارفت بیٹھے ہوئے ہیں